السلام علیکم بچو آج ہم تیسری جماعت کا اردو پڑھنے جا رہے ہیں ہمارا موضوع جو ہے وہ ہمساہہ ہے بچو میں نے کال بھی آپ کو مکاہا ہے کہ ہمساہہ کے معنی ہے پڑھو سی اس موضوع کا آدھا حصہ ہم نے پڑھا ہے آدھا ہم آج پڑھیں گے بچو آپ پیج نمبر 28 نکالو یہاں سے ہمیں پڑھنا ہے آپ کتاب کی طرف دیکھو میں پڑھاؤں گی بچو غوطم اپنے ایک اور ہمساہہ علی محمد کے پاس گیا غوطم جو ہے وہ اپنے اور ایک ہمساہہ علی محمد کے پاس گیا علی محمد وہ ایک ڈاکٹر ہے علی محمد جو ہے وہ ایک ڈاکٹر ہے اس کو جگ آیا اس کو بیدار کیا ڈاکٹر باہر آیا ڈاکٹر باہر آ گیا وہ گوتم کو جانتا تھا ڈاکٹر جو ہے وہ گوتم کو جانتا تھا اس نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا اس نے گوتم کو حیران ہوتے ہوئے پوچھا اتنی رات گئے اور کئی سے آ گئے اتنی رات گئے اور یہاں کئی سے آ گئے گوتم نے بتایا بابی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی گوتم نے بتایا بابی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی اس کا دم گھٹ رہا ہے اس کا سانس رک رہا ہے سینے میں تکلیف ہے اور سار بھی چکرہ رہا ہے ڈاکٹر نے کچھ دوائیں اٹھا لی اور گوتم کے ساتھ ہو لیا ڈاکٹر نے کچھ دوائیں اپنے ساتھ اٹھائی اٹھائی لی اور گوتم کے ساتھ چلا گیا گوتم جب علی محمد کو اسلام کے ہاں لے گیا تو علی محمد نے پوچھا گوتم جب علی محمد کو اسلام کے گار لے گیا تو علی محمد نے پوچھا جو ڈاکٹر ہے علی محمد ڈاکٹر کا نام ہے یہ تو آپ کا گار نہیں ہے اس نے گوتم سے پوچھا کہ یہ آپ کا گار نہیں ہے گوتم نے کہا جی ہاں کہ میرا گار نہیں ہے یہ میرے ہمسایہ اکرم کا گار ہے وہ یہاں نہیں ہے وہ یہاں نہیں ہے باہر گیا ہے وہ باہر گیا ہے اس کی گار والی بیمار ہے اس کی بیوی جو ہے وہ بیمار ہے بجو آج کے لئے اتنا کافی ہے